فریدہ باد کی نیمکہ جیل کے ڈپٹی سپریجنڈن صاحب جیل کے اندر ہی ٹیلی فون ایکسچینڈ چلاتے ہیں اس گناہ کے بدلے قیدیوں سے موٹی رقم وصولی جاتی ہے ایک قیدی کے ساتھ بے رہم مار پیٹ کے بعد یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے قیدی سے جیل کے اندر فون چلانے کے لیے ایک لاکھ روپے مانگے گئے تھے روپے نہ دینے پر اس کی پیٹ پولس کی گرم موہر سے تاگ دی گئی کوٹ کے آدیش سے میٹکل جانچ کے لیے لائے گئے اس قیدی کی پیٹ دیکھئے اس پر آگ سے تبا کر ہریانہ پولس کی پانچ بار موہر داگی گئی ہے اتنا ہی نہیں سندیب دام کے اس قیدی کی بری طرح پٹائی بھی کی گئی سندیب کے ساتھ ایسا کیوں ہوا آپ خود سن لیجے جی ہاں اس قیدی کے مطابق جیل کے اندر خود جیلر صاحب اور پورا پرشاسن اوائد روپ سے نہ صرف فون موہیا کرواتا ہے بلکہ فون چلانے کی وسولی بھی کرتا ہے جیل پرشاسن کی اس کرتوت اور بربر اتیا چار کی جب گھر والوں کو بھنک لگی تو معاملہ کوٹ تک پہنچ گیا کوٹ میں یہ سوال اہم تھا کہ جب قانون ہی جرم کرے گا تو اس کی سزا کون دے گا کوٹ نے اس معاملے کو بہت گم بھیرتا سے لیا ہے کوٹ نے فوراں اس معاملے میں جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں آلہ ادھکاریوں کو طلب کیا گیا ہے اب جیل پرشاسن کے خلاف نہ صرف پنجاب جیل مینیون بلکی کی آئی پی سی کے تحت قانونی کاروائی ہو سکتی ہے